پیر پر گر گیا مئیہ نے دیکھا بیٹا کیا بات اٹھ کر کے بیٹھ گئی بہنوں وہ کیشی ماں ہے اٹھ کر کے بیٹھ گئی کیا بات تھے بیٹا تمہارے آنکھ میں اصرو کیوں آیا تمہارے آنکھ میں اصرو کیوں آیا جب اتنا کہا تو آج مئیہ سے رو کر کے کہا ماں میرے گردیوں نے کہا تھا مئیہ سے رو کر کے کہا ماں گردیوں نے کہا تھا کہ میں نے جب بیراغی کی دچھا کی مانگ کی میں نے مانگا مجھے بیراغ کی دچھا دے دو گردیو تو گردیو نے کہا تھا جب تک تمہاری ماں تمہیں آگیا نہیں دے گی میں بیراغ کی دچھا نہیں دے سکتا میری بہنوں اس ماں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا ہمیں کوشلیا تو نہیں بن سکتی میرے لال میں سمیترا تو نہیں بن سکتی کیونکہ سمیترا نے اپنے دو بیٹے اور دونوں کو ایک کو برم کی شیوہ میں لگایا اور ایک کو بھکتی کی شیوہ میں لگایا برمہ میرے بھگوان سی رام اور بھکتی جانتی کون ہے بھائیہ بھرت ماتہ سمیترا نے ایک کو برمہ کی شیوہ میں لگا دیا اور ایک کو بھکتی کی شیوہ میں لگا دیا کیونکہ راجہ دسرت کو جیتے جی موچ ملا ہے آنند برمہانند اور پرمانند تینوں ملے اور راجہ دسرت کے آنگن میں چاروں بچن کرتے تھے دھر مرتھ کام اور موچ چاروں جب آنگن میں بچن کرتے تھے تو راجہ دسرت جانتے ہیں اپنے بھاگی کی شرہ نہ کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھا چارے چارے پرگتے لالنما بھارے راجہ دسرت کی نگری نیحال ہو گئی جب میرے بھاگوان پرگتے چارے چارے پرگتے لالنما بھولوانے باجے بچن چارے چارے پرگتے لالنما بھولوانے بچن چارے چارے پرگتے لالنما بھولوانے بچن موسیقی 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 چیتنی جی مہراج نے اپنی پتنی کی آگیا لے کر کے بیراکی دچھا دی ایسے بہنوں ایسی ناریاں جگت میں ہیں ایسی ستیاں ہیں ایسی ماتائیں ہیں کیونکہ جب تک سنسکار نہیں ہوں گے بھگوان کی بھکتی بھی پرابت نہیں ہو شکتی اور سنسکار بڑے بڑے قانون پربو کی بڑی بڑی مریادہ کسی کو کوڑی کم نہیں دیتا کسی کو دمڑی زیادہ اسی لیے تو سارے جگہ جگس رشت کہلاتا میرے مالک کے دروار میں سب کا جیون کھاتا اجلی کرنی کر لے بندے کرم نکریوں کالا لاکھ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تجھے دیکھنے والا اس کی تیز نجر کے آگے کوئی نہیں بچ پاتا نام سنا ہوگا سنت نابھادا جی کا سوئی مرمہ جی کے اوطار تھے نابھادا جی مہراج بہنوں جب بچپن کی بات ہے کیونکہ سنت دروار میں آئے ہو سنتوں کی مہمہ بڑی انت ہے اور سنت جب تک نہیں ملے گا تب تک بھگوانت کیسے ملے گا بھگوانت کو ملانے والا کوئی سنت ہی ہوتا ہے جو بھگوانت سے ملا دیتا ہے ایک بھجن کی لائن میں ایک سنت نے دیا ہے میرا تار ہری سن جھوڑے ایسا کوئی سنت نلے میرا تار ہری سنت نلے میرا جی من نے نئی آفیرے ایسا کوئی سنت ملے میرا جی من نے جی آفیرے میرا جی من نے نلے میرا جی من نے نئی آفیرے جو سنت ہی سدگرو ہی بھگوانت سے ملا دیتا ہے جب تک سدگرو نے ہی ملے گا جیون کا راستہ کون بتائے گا بھٹکے کو مارگ بتائے گا کون بھٹکے بھٹکے جیون نے بھیھتا بھٹکے بھٹکے جیون نے بھیھتا من میرے بسمے نہیں رہتا من میرے بسمے نہیں رہتا اس چنچل من کو روکے ایسا کوئی سندگی میں اس چنچل من کو روکے ایسا کوئی سندگی میں اس چنچل من کو روکے ایسا کوئی سندگی میں اور جب جنگل میں بالک رو رہا ہے بھگوان کو پکار رہا میری لاج رکھو پربو میرا کوئی نہیں ہے جب جگت میں کوئی نہیں ہوتا جب جگت تھوکر مارتا تو پرانی کو جگت نینطہ کی یاد آتی ہے جگت کی تھوکریں کھا کر کہ ہی پرانی جگت نینطہ کی شرن میں جاتا ہے آج بالک کو جب سنسار میں کوئی نے دکھائی پڑا کیونکہ بھگتی کئی جنموں کی سنسکار لے کر کے پرکٹ ہوتی ہے بھگتی بھی جے پلتے نہیں جو جگجیوں انت اونچ نیچ گھر باس ہو ہوئے سندگو سندگی آج کئی جنموں کی سنسکار لے کر کے بھگتی اُدھے ہوتی رو رہا تھا پربو کو پکار رہا تھا میری لاج رکھو پربو میرے رام سہارا بن جانا میرے رام سہارا بن جانا میرے رام سہارا بن جانا دو پال سہارا بن جانا دو پال سہارا بن جانا تفال سہارا بن جانا میری نئی آفیت بمر میں پربو آکے کنارہ بن جانا پربو آکے کنارہ بن جانا تب تک وہاں سے دو مہتما نکل پڑے میرے بھگوان کی کرپا برسی اسی جنگل میں ہو کر کے راستہ تھا بالک کو تین دن بھٹکتے بیٹ گئے روتے بیٹ گئے پربو کو پکارتے اور پرانی بھلا بھگوان کی شرن میں جانا اسی سہارا نہ ملے اسمبھو ہے آج دو مہتما نکلے جنگل سے دونوں مہتماوں کی بالک کی رونے کی آواز آئی باوہ دوڑ کر کے وہاں گئے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی کہتے ہیں جس کے پاس اپنی بھگتی کا تیج ہے اپنی تپشیا کا تیج ہے وہ دوسرے کے دکھ کو دور کرنی کی چھمتا رکھتا ہے دونوں مہتما پہنچ گئے دیکھا بالک رو رہا ہے کیوں رو رہے ہو بیٹا دیکھا اس کے نیتر ہی نہیں وہ نیتر ہی نہیں ہے بالک دونوں مہتماوں نے اپنے اتیاغبل سے تپوبل سے آج بیٹھ گئے اور بچے کے آنکھ میں پتلی آ گئی اور پتلی کے بعد روشنی آ گئی بچے نے باوہ لوگوں کو دیکھا چرنوں میں گر گیا باوہ نے کہا کہو بیٹا تمہارے ماتا پتا کا نام بتاؤ میں تمہارے ماتا پتا تک پہنچا دیتا ہوں وارے والک بولا پربو اب مجھے ماتا پتا نہیں چاہیے کیونکہ ماتا پتا سے بڑھ کر کے لوگ گروہ کا سممان کیوں کرتے ہیں ماتا پتا بندھن میں باندھتا ہے گروہ بندھن کو کٹ کر کے بھگوان سے ملا دیتا ہے کہنے لگے مجھے ماتا پتا نہیں چاہیے مجھے آپ کی سرن چاہیے چرنوں میں گر گیا آج باوہ کے ساتھ میں گیا اور جس کا سوئم سنتوں نے لالن پالن کیا ہے دھیرے دھیرے وہ بالک بڑا ہو گیا پرپونڈ بھکتی سے پرپونڈ ہو گیا ایک دن کے بعد مہتما لوگ پوجا میں بیٹھے تھے مانس پوجا کا چل رہی تھی من میں بھگوان کو مالا پنہا رہے تھے مانس پوجا میں لیکن مالا آ نہیں رہا تھا وہ بالک چونڈ ڈولا رہا تھا بولا گرو جی پہلے بھگوان کا مکٹ نکال کر کے تم مالا پنہاو تو مالا آ جائے گی جب اتنا کہا تب تو گردیو کھڑے ہو گئے دھنی ہو بیٹا تُو نے میرے ناب کی بات جان لی آج سے نام تیرا سنت نابہ داس ہوگا آگے چل کر کے سنت نابہ داس کے نام سے وہ سنت پرشد ہوئے کہتے ہیں ایک گجرات کی شیٹھانی تھی جس نے ایک بہت بڑے بھندارے کائوجن کیا برندہ بن میں بھندارہ ہوا میری بہنوں جب ان کے پاس میں دھن کی کمی پڑی تو اپنے ہاتھ کے کنگن بچوا دیے بڑے اتنا بشال بھندارہ تھا جس بھندارے میں آج ایسا کوئی سنت مہتما نہیں بچا تھا جو بھندارے میں آیا نہ ہو یہ نمتن تھنت تلسی داس کے پاس گیا تلسی بابا نے منہ کر دیا میں کسی کے گھر بھندارہ کھانے نہیں جاتا ہوں جب ایسا کہا تب تو آج میرے بھگوان نے شپنا دیا سنت تلسی داس کوچ کی جا کر کے اس بھندارے میں تمہارا جانا پرما ہو سکھے تلسی بابا گئے تب لوگ پگیاترہ کرتے تھے پیدل پہنچ گئے جانے میں اتنا ٹیم لگ گیا کہ وہاں پر پنگت بیٹھ چکی پتل بچ گئے بھوجن پروش گیا لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ کہا ایک مہتمائے کا جگہ نہیں ہے بعد میں بھوجن کر لیں گے کہا جہاں جوتے چپلوں اتارے جاتے وہاں بیٹھا دو جب مہتمہ کو جوتے چپلوں کے پاس بیٹھایا گیا تب تو آج مہتمہ نے ویچار کیا بھوجن پروش دیا گیا بھوجن پروشنے والے نئے بچے تھے کھیر کش میں دی جائے بابا کا کھیر کے لیے ایک کٹورہ نہیں لائے کوئی برتن تمہارے پاس نہیں کہتے ہیں آج بھوجن پروشنے والے بچوں نے کہا کھیر کش میں دی جائے کوئی پاتر نہیں بابا نے کہا میرے پاس بیٹھا کوئی پاتر نہیں کہے لگے تم کیسے بابا ہو جو اپنے پاس برتن نہیں رکھتے ہو تلسی بابا نے اٹھایا جوتا اور کا بچے اس جوتا میں کھیر دے دے جیسی کا بچہ اس جوتے میں کھیر دے دو آج بابا کہنے لگے دوڑ کر کے بھوجن پروشنے والوں نے جا کر گردیوں کو بتایا نابادا جی کو بتایا ایسا سنت پہلی بار ملا جو جوتے میں کھیر مانگتا سنت نابادا جی آئے دوڑ کر کے چرنوں میں گر گئے آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہنے لگے تلسی بابا کہنے لگے بابا تلسی جا کے مکھن سے دھوکھوں نکست رام تنکے پگ کی پگ تری میری تنکی چاہ جس کے مکھ سے دھوکھے میں رام نکل جائے اس کے پہر کا جوتا بھی میرے بھگوان کو بھکت کتنا پیارا ہے اسی لئے کہتے ہیں بھجوری بھائی رام نام سکھتائی بھجوری بھائی رام نام سکھتائی بھجوری بھائی رام نام سکھتائی تو اچھر کے رام نام میں سپس کھت سمائی بھجوری بھائی رام نام سکھتائی 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 بھجوری 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 بھائی رام نام سکھتائی بھجوری بھائی رام نام سکھتائی بھجوری بھجوری بھائی رام نام اسکھتائی اور اتنا ہی نہیں وارے بھگوان کی حکتی میرے بھگوان نے پریم کے قارن کیا نہیں کیا شکدیو جی کہتے راجہ پریچھا سے راجل نیتھے بیرن میں سبری کے بھر گئی کون نہیں تھائے نیتھے بیرن میں سبری کے بھر گئی کون نہیں تھائے نیچے سمجھ کے نام پروکھائے پریم کتھی ادھکائی سمجھ کے نام پروکھائے پریم کتھی ادھکائے پریم کتھی ادھکائے پریم کتھی ادھکائی وںیں ادھکائی میرے بھگوان بھکت کے لئے کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں چرچہ کیا چلیتی سگھدیو جی راجہ پریچھ سے کہتے راجن تم اcraaců ادھکائی prophecies OUR مرمارن پنی سورا سری تیرا رام کاج چھن گھب شریرا مرمارن پنی سورا سری تیرا 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 مرمارن پنی سورا مرمارن پنی سورا مرمارن پنی سورا پرہیت بس جن کے منا مانی ان کا جگہ ترے لب کا چلو ہی پرہیت بس جن کے منا مانی ترے کا جگہ ترے لب کا چلو ہی پرہیت بس جن کے منا مانی ترے کا جگہ ترے لب کا چلوہ ہی پرہیت بس جن کے منا مانی پرہیت بس جن کے منا مانی شکدیو جی کہتے راجن کون گاں گاں کے کنارے مرا کون بھگوان کے کاری کے لیے مرا اور کس نے اپنے پران بھگوان کی چرنوں میں تیاغے تو بھاگوت کا ایک رامائن میں پہلا پرمار تھی جس کا نام گید راج جٹائیو یہ تینوں مکتیاں ایک پچھی نے پائی یہ تینوں مکتیاں ایک پچھی نے پائی ہے ید کرتے کرتے مارا گیا بھگوٹی گنگا کے کنارے مرا اور پربو کے کاری کے لیے مرا کب جب راون نے شیطہ کا حرن کیا راون نے جب شیطہ کا حرن کیا راون نےشیطہ کا حرن اٹھے لیے مرا میری اچھا سے برون دیو ٹھنڈھاتیو گرماتے مجھ سا پنڈیت مجھ سا گیانی تربون میں اور نہ دو جا ہے اپنے شیسوں کو کٹ کٹ سنکر کو میں نے پو جا راوڑ بولا تو مجھے نہیں جانتا سامنے شڑ جاؤ تو گیدرہ جٹائیو کوئی کمبیر تو نہیں تھا دھری کا چپیرہ تکینا میں ہی گیدرہ آج گیدرہ جٹائیو نے اپنے چوچ کے دوارا راوڑ پر پہاہار کرنے لگا دھری کا چپیرہ تکینا میں ہی گیرہ چوچن ماری دیدھا پلے دیرہ راوڑ نے گیدرہ جٹائیو نے راوڑ کے شریر میں ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے رکت کی بوندھی نہ ٹپکتی ہو چوچ کے دوارا پرہاد کرتا ہے سارا شریر میں آج رکت کی بوندھی ٹپکنے لگی ایک چھنے ایسا ملا کی راوڑ مرچت ہو گیا جب راوڑ مرچہ سے جگہ تو اپنے کو بہت گھبرا گیا موسیقی موسیقی آج راوڑ بہت سرما گیا میں اتنا بیر ہوں اور ایک پچھی کے ماننے سے مجھے ایک چھڑ کے لیے مرچہ آ گئی سنبھل کر کے تلوار اس نے ہاتھ میں سنبھال لیا اور جب تلوار سنبھال کر کے پچھی راج گیدرہ جٹائیو کہنے لگے اے راوڑ تیرے پران کہاں ہے تو راوڑ نے بیتایا میرے پران کیونکہ وہ جب تک تلوار سنبھالتا تھا تب تک گیدرہ جٹائیو اڑ جاتے تھے تو گیدرہ جٹائیو سے راوڑ نے کا میرے پران میرے داہینی پیر کے اگوٹھے میں ہے ایک بار تو چوچ مار لے گیا اور جب دو بارہ مارنے کے لیے آیا تو کیا دیکھا گیدرہ جٹائیو کی راوڑ نے دونوں پنکھ کاٹ دیے جب دونوں پنکھ کاٹ دیے کاٹے سے پنکھ پراکھ دھرنی کاٹے سے پنکھ پراکھ دھرنی تو میرے رام کھے اگوٹھے کر لے کاٹے سے پنکھ پڑھے ہاں کا دھرنی تو میرے رام کھے اگوٹھے کر لے کاٹے سے پنکھ پڑھے ہاں کا دھرنی آج راوڑ سیتہ کو بیمان پر چڑھا کر کے لے کر کے چل پڑھا اور دھر میرے بھگوان سی رام بھی یا لچمڑ کے ساتھ جب کھٹیا میں آئے تو کھٹیا سو بھی پایا کسو اور پچھیوں سے آج میرے بھگوان پوچھ کے جار ہیں جانکی کے بارے میں موسیقی موسیقی تم دیکھ سی کام رگ نیدی تم دیکھ سی کام رگ نیدی آگے پر آگی دھپت دیکھا آگے پر آگی دھپت دیکھا سمیرت رام جرن جن دیکھا موسیقی آگے پر آگی دھپت دیکھا آگے پر آگی دھپت دیکھا سمیرت رام جرن جن دیکھا آگے پر آگی دھپت دیکھا آگے پر آگی دھپت دیکھا موسیقی 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 ڈھیجر گید راجت آیو کے پنکھ کٹ گئے وہ ماش کے لوتھڑے کے سمان پرتبی پر گر گیا اور جب گیدر آج ماش کے لوتھڑے کے سمان پرتبی پر گر گیا راوڑ سیتہ کو بیمان میں چڑھا کر کے لے کر کے چلا گیا اور ایدھر میرے بھگوان پچھوں اور پچھوں سے مارگ پوچھتے ہوئے آ رہے تھے میرے بھگوان کو آج مارگ بتانے والے پانچ لوگ ملے پہلا گید راجت آیو نے بھگوان کو مارگ بتایا سوامی جی نے کیا لکھا آگے پر آگیدھ پتی دیکھا سمیرت رام چرن جنھ ریکھا گید راجیٹائیو بھگوان کے چرن چندھوں کا اسمڑ کر رہا تھا مئیہ بھگوانی نے پوچھا سوامی گید راجیٹائیو پربو کا نام کیوں نہیں لیتا تو بھگوانی کا وہ سوچتا ہے میرا مو گندہ ہے اپاون ہے میرے بھگوان کا پاون نام ہے کیونکہ بھگوان کا نام جب تک جبھیا پر رہے گا جس نے بھگوان کے نام کی رگڑ اپنی جبھیا پر دیا ہے تو اس نام سے سکتی اتپنن ہوتی ہے کیونکہ اگر جیون میں بھگوان کے نام کا اسمڑ کیا ہے مانو جاتی کا یہی سریشت لچھ ہے گر اس جنم میں پربو کو جانا نہیں ہے ایسے نرتن کو پانی سے کیا فائدہ مہا پرسو کی بانی ہے